دوستوں اس دنیا میں ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس دنیا کی ویوستہ ایسی ہے کہ یہاں کامیابی بہت کم لوگ کو ہی مل پاتی ہے تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کامیاب کیسے ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گوتم بدھ دوارہ بتائی گئی کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جسے جاننے کے بعد اگر آپ نے اسے اپنے جیون میں اتار لیا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے کامیاب ہونے کی سمبھاونا کافی ب بڑھ جائے گی تو بینا سمیہ کو برباد کرے چلتے ہیں ان باتوں کی اور پہلی بات جو گوتم بدھ نے بتائی ہے وہ ہے سنکلپ اور دردھ نشچے رکھنا اپنے لکشے کو پرابت کرنے کے لیے ساحس اور دردھ نشچے رکھنا مہتوپورن ہے اگر آپ اسے اپناتے ہیں تو آپ ضرور سفل ہوں گے دوسری بات نیمت روپ سے محنت کرنا لگاتار محنت کر کے اپنے کارے اور اددیشیوں کی اور بڑھتے رہنا کیونکہ محنت ہی وہ راستہ ہے جس پر صحی طریقے سے چل کر سفلتہ پرابت کری جا سکتی ہے تیسری بات نئے گھان اور کشلتاؤ کو پرابت کرنا جی ہاں دوستوں اگر آپ نیمت روپ سے نئے گھان اور کشلتاؤ کو ارجت کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سفلتہ دلانے میں کافی مدد کرے گی چوتھی بات صحی سمیہ پر صحیح نیرنے لینا جیون میں صحیح سمیہ پر صحیح نیرنے لینا اور انہیں کارے میں پریورتت کرنا یہ بہت ضروری ہے اور سفلتہ پانے کے لیے یہ آپ کو کرنا چاہیے پانچوی بات آتم وشواس کو بڑھانا اپنے آپ میں وشواس رکھے اور اپنے یوگتاؤں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھے چھٹھی بات سمیہ کو ویوستھت کرنا اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے سمیہ کو اچھی طرح سے ویوستھت کریں اور سمیہ کے مہتو کو سمجھے ساتھویں بات رشتوں کو مہتو دینا دوستوں کامیابی پانے کے لیے اپنے پریوار اور مطروں کے ساتھ اچھے رشتوں کو بنائے رکھیں کیونکہ جیون میں اپنے پریوار اور سچے مطر سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا آٹھویں بات نیڈرتا اور پرتیبدتا اگر آپ مشکل سمیہوں میں بھی ہمت اور پرتیبد رہ کر خود کو ساکاراتمک بنائے رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی ہلا نہیں سکتی ہے نوویں بات آلس کبھی نہ کرنا جی ہاں دوستوں اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے جیون میں آلس کو کبھی بھی نہ آنے دیں دسویں بات ادبھت پریاس اور سدھیوں کو ماننے کا سامرتھے رکھنا اگر ہر پریاس کو ادبھت درشت سے دیکھنا اور سدھیوں کو ماننے کی کشمتہ آپ رکھتے ہیں تو یہ آپ کو سفلتا کے شکھر پر پہنچا سکتی ہے دوستوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ اپنے جیون میں اپناتے ہیں تو میرا یقین مانیے یہ آپ کو کامیاب ضرور کرے گی تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیے اور سیکھتے رہیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کومنٹ میں نمو بuddھائے لکھیں موسیقی